بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی نیو ہونے والے ویورز ہیں آپ سب سے کینڈلی روکیسٹ تھے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکن بھی پریس کریں تاکہ میرے اپ ڈیٹس اٹھا ٹائم آپ سب کو ملتے رہیں آج کا میرا ٹاپک جو ہے ویورز وہ ہے پائے کی ریسیپی بنانے سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے کہ پائے کس طرح سے بنتے ہیں یہ چلیں پھر ٹائم ویتاوٹ ویسٹ کیے آپ کے ساتھ انکریٹین سب شیئر کرتی ہوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہیں پائے چھے سے آتھا اعدت آپ نے پائے لینے ہیں پھر اس کے لیے یہ ہاف جو ہے پیاس اس کو کٹنگ کر لیں گے ابھی ہم یہ ثابت لیسن ہے ایک پوری گانٹ چوتی ہے لیسن کی وہ ایک کریپات ہے نمک کی ون ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اکارٹن ٹو ٹیسٹ پھر یہ بری الائچی ٹھیک ہے اور یہ دالچینی کے چھوٹے پیسیز ہیں دالچینی اور یہ لوگ ہے تھوڑی سی یہ ہے سونٹ سونٹ ہم نے بس اتنی یہ نیچے تک پھول بھرکا نہیں ہم نے یہ لیے جتنی یہ چمچ ہے نا اتنی یہ تھوڑی سی سونٹ یہ ہوگی سونٹ ٹھیک ہے خوشک جو اترک ہوتی ہے وہ پھر یہ ہے اجوائن اجوائن بھی ہم نے کم لی ہے یہ ہے سونپ ٹھیک ہے یہ سونپ ہے اور یہ سوکھا تنیا ہے ثابت ٹھیک ہے اب کیا ہم کریں گے یہ پایاں کو جو ہے یہ ہم نے پانی بیچ میں یہ دکھیں کوکر میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے اتنی لیول پر کوکر کوکر ہے ہاف یہاں تک ہوتا ہے کوکر ہم نے پانی سے فلپ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں اب یہ ہم یہ ڈالیں گے پائی پائی ایڈ کر کر ساتھ میں ہم جتنی بھی انکریٹیاں سیں یہ سب اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کے سامنے ہی سب کچھ ڈال رہیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ایڈ کر دیں گے ہم نے ایڈ کرنے کے بعد پھر پیاز اس میں یہ ہی جو ہاف ہے یہ کٹن کر کر ایڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے سامنے ابھی میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر بکایا جو کام ہوگا یہ پہلے اچھی طرح سے پٹ جائیں گے ٹھیک ہے پٹنے کے بعد پھر یہ نیکسٹ پروسس آپ کو ہم بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے کس طرح سے بنانے ہوں ٹھیک ہے اس کو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں کٹن کرنے کی میں یہ پیاز کو کٹن کرنا ہے کٹن کر کر پھر اس میں ککر میں ڈال دیں گے اور اس کو پھر کر دیں گے کور ٹھیک ہے یہ پیاز ہو گیا کٹن کر پیاز کٹن کر کر یہ اس میں ایڈ کریں گے یہ سارا پیاز ہو گیا یہ سب چیزیں اب اس کو ہم نے کرنا ہے لاؤک اس کو اب ہم کریں گے لاؤک یہ ہو گیا اس کا یہ بسل لگا لی ہم نے یہ بسل لگا کر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب نیچے سے سپیٹ آپ نے رکھنی ہے جیسے اس کا بسل اون ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر ہم پھر ایک گھنٹہ لے گا ٹھیک ہے کوکر پائیں کو اچھی طرح سے پکانے میں پھر یہ گل جائیں اچھی طرح سے پک جائیں پائیں ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں اور نیکس پروسس پھر آگے آپ کو بتاتے ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے جی تو بھی بس اب یہ ہم پائیں بنانے لگیں اس میں یہ دکھیں ایک باول اس میں اور یہ ایک دو باول دو باول کا یہ ایک کپ بنتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ دو باول یہ والے ایٹ کی ہیں ٹھیک ہے آئل کے کوکنگ آئل کے پیاز اس میں پائیں میں زیادہ نہیں پڑتا ہوتا ہے وہ اس لئے کہ میٹھے میٹھے پھر بنتے ہوتے ہیں پائیں ٹھیک ہے یہ دکھیں یہ پائیں کل چکے ہیں ان کو سائٹ پر نکال لیا ہے اس میں باول میں رکھنا ہے وہ ہمیں نکال کر چھان کر رکھ لیا ہے چھلنے کے ساتھ چھان لیا ہے یہ یہ پیاز اس میں پیاز ہارت کی چھوٹ ٹھیک ہے چھوٹ یہ دکھیں یہ لہسم یہ اور یہ اتھرک ہے اطرح ہم نے پریس کرتے ہیں اسے پریس کرتے ہیں شوک ہماری سے چھوک سا پاک ہوتا ہے اطرح ہماری سا چھوک سا زیادہ ہے تو ہم نے اس کو پریس کیا ہوا تھا جتنی جتنی کیوب سے ڈالی ہوتی ہیں کپن کو ہم نے پریس کریوں یہ پریس ہوئی ہے ہم نے پریس کرتے ہیں اس کو نکالا ہے ہم نے پیزا مجھے اب یہ پیاز ہوتے ہیں تو اس کے پاس پھر یہ ہم لیسن ساپنے ایڈ کریں گے لیسن پہلے اس لیے نہیں ایڈ کرتا ہوں کہ لیسن چل دی پرائی ہو جاتا ہے اور پیاز زیادہ لیٹ ٹائم لیتا ہے پرائی ہونے اکی کہ پیاز زیادہ پرائی ہوتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نہیں کریں جی بیوز اب یہ پیاز کے ساتھ ہی یہ پیاز کو براون ہلکا سا کیا ساتھ ہی اطرف یہ لسن ایڈ کر دیا ہے پیاز آپ نے پہلے بھی میں نے بتایا جی بھی ایڈ کرنا پچھ ایک کانٹ پیاز کی لے کر ہاف پیاز آپ کٹنگ کر کے جب پائے کلانے لگیں کوکر میں کھاپر ایڈ کریں اس میں ڈالیں جو ہاف پیاز برچ سے اس کو آپ باریک چوپ کریں چوپ کریں تو وہ ایڈ ہوگا پیاز اس میں زیادہ نہیں جوز ہوتا ہے بہنہ نیٹھے پنکے میں پائی اور جو تماتے ہیں وہ دو تماتے لیے تھے ان کو میش کیا تھا ہم نے اب یہ دو پلیٹ اس میں یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں کیا کیا چیزیں ہم نے ایڈ کریں یہ دیکھیں یہ ہلتی ہے ہلتی ہے ہلتی ہم نے ہم نے ون ٹیبل سپونڈ روز کیا ہے اور اس میں لال مچ ہے یہ ہم نے ٹو ون اینڈا ہاف ٹیبل سپونڈ روز کیا ہے نمک ہے سالٹ یقنی میں بھی پہلے ہٹالا تھا ٹھیک ہے نمک ہم نے یقنی میں بھی ہٹالا تھا تو اس لیے یہاں پر ہم نے ون ٹی سپونڈ روز کیا ہے اور ہاپ ٹی سپونڈ روز کیا ہے سپید نمک اور کالا نمک دو نمک پھر یہ ہم نے چاہت مسالہ یہ ہم نے کھل ون ٹیبل سپونڈ روز کیا ہے پھر اس میں یہ سپید زیرا ہے یہ بھی ہم نے کھل بری سائز کیا ہے اس میں یہ ہے دا چینی پارک پاؤڈر فارم ہے یہ ہم نے ون ٹی سپونڈ روز کیا ہے یہ سوکا تنیا پاؤڈر ہے یہ بھی ہم نے ون ٹی سپونڈ سے تھوڑا سا زیادہ جوز کیا ہے ٹھیک ہے یہ انگریڈینس ہوں ہوں اب یہ تک نہیں کرتے یہ پرائی ہو رہا ہے اب یہ سب انگریڈینس اس میں ایڈ ہو جانے گے ڈھاگ دیں گے کارٹن تو پیسٹ اپنا رکھئے کا نمک اور میچھیں ٹھیک ہے ہمیں پہلے پیار کریں پیسٹ میں چیک کریں گے کہ نمک اور میچھیں نمک کا پھیکا ہوا تو پھر وہ تھوڑا سا اور پاپنا ایڈ کریں گے کماتر ہم نے دو یوز کی ہیں ٹھیک ہے بارک میش کی ہیں ہمیں کماتر کو کماتر کو کماتر کو کنائی اچھی طرح سے سفن سالوں کی اب اس میں دہی بھی ایڈ کرنا ہے چلیں پھر یہ تھوڑا سا ہو جائے پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر دہی کا بھی بتائیں گے کہ کتنا ڈیوز کرنا ہے یہ دیکھیں دہی ہمیں گے کا یا فول ایک چمچ اس کی پان سے ساتھ میں پہلے آپ نے بنایی کرنی ہے پھر پھر پانی ڈال کر پھر اس میں آپ نے دہیے ایڈ کرنا ہے آپ کا سام نہیں یہ ڈالا ہے اس کے بمائی کریں گے اور اس میں یہ دیکھیں لیمن بھی ہم نے کتم کر رکھا ہوا ہے یہ کالی میں بلکل باری گرائنٹ پر رکھا ہوا ہے یہ بلکل اینڈ میں ہم اٹ کریں گے گارنش کی بیس پر اور یہاں سے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کٹن کر کر رکھا ہوا ہے یہ ہریمیچیں ہم نے کٹن کر کر رکھا ہوا ہے دو ہم نے ہریمیچیں کٹن کی ہیں آپ چاہیں تو تین یا چار بھی اپنی چوائس کے حساب سے کٹن کر سکتے ہیں جنجر کٹن کر کر رکھا ہوا ہے جنجر کے دو انچ کا پیس ہو اور اتنی کانٹ ہو تو اس کو ہاف کریں دو انچ کے پیس کو ہم نے کٹن کیا یہ اتر رکھا یہ بھی ایزا گارنش پیس پر اینڈ پر یوز ہوگا چلیں اس کے اچھی طرح سے بھنای ہو جائے تو پھر آپ سے ملتے ہیں جب اس میں یہ پائے کل چکے ہیں یہ اس میں اٹ کرنے لگیں گے تو آپ کو پھر بتائیں گے جی تو بھی بس اب یہ جو اس کی بھنای ہو چکی ہے پانچ سے ساتھ منٹ تک دہی بھی ڈالت ہے آپ کے سامنے اب اس میں ہم یہ پائے ایڈ کرنے لگیں گے بسم اللہ حتمان میں رہیں اب ان کی پانچ یا چھ منٹ ہم صرف تمہائی کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پائے کلنے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹائم لیا تھا انہوں نے ون آئینڈ اور ہاف آور انہوں نے مسپ لیا تھا یہ پائے ان کی کنڈیشن کے اوپر تپینٹ کرتا ہے کچھ پائے دو گھنٹے بھی لیتے ہیں دیر گھنٹا بھی لیتے ہیں اچھی طرح سے گھل جائیں پک جائیں کوک کریں تو ان کو نکال کر سائٹ پر رکھ لیں پھر پہلے مسالہ کریں پھر ان کی پائیں پہلے سے گھلیں تو ان کی پائیں پہلے سے گھلیں ہم پانچ منٹ بھنائی کریں گے ٹھیک ہے ان کی بھنائی کریں پھر آگے آتے ہیں یہ دیکھیں ان کی بھنائی ہو گئی ہے اب ہم یہ یکھنی اس میں ایڈ کرنے لگیں یہ دیکھیں چھنی ہوئی ہے چھنی سے یہ اس میں ایڈ ہو گئی اب اس کو اس کو اوپر کور کریں گے تاکہ یہ دیم سپیٹ پر ٹھیک ہے اس کو دیم سپیٹ پر تاکہ اس کو اوبال آجیں بابل سے اس میں آجیں گے پانچ منٹ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں اس کو ہم کریں گے یہ اب ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح نہ مک پہ کریں چلیں پرپیکٹ ہے ابھی ٹیسٹ کیا ہے چمک دیجئے گا میں بھی ابھی دیکھوں یہ دیکھیں اب میں بھی ٹیسٹ کرنے لگیں میری بری شسر نے بھی چیک کیا ہے اب میں بھی دیکھ لوں اس کا ٹیسٹ بسم اللہ ماننے رہی یہ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے ہی دیکھنے لگیں بسم اللہ ایون ٹاپ کلاس چلیں اب اس کو اوبالی آتی ہے تو پھر تھوڑتے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں جی تو بھی بس یہ دیکھیں ہاف لیمن جو تھا وہ ہم نے اس میں تھوڑا سا اور اس میں بس ہاف سے کم یہ کٹن کیا تھا یہ دیکھنے ہاف سے زیادہ پارٹ جو ہے ادھر ہے اور یہ ہاف سے کم پارٹ ادھر کٹن کیا تھا تو بس یہی والا پارٹ اتنا ہی لیمن ہم بیچ میں ایڈ کر دیں گے اینڈ پر یہ دیکھیں اس میں بابلس آ رہی ہیں اوبال آ گیا ہے اب یہ کالی مرچ بلاک پیپر اسے پینزیرہ بارٹ جو پیسا ہوتا ہے اینڈ پر یہ ہم نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے سرف کرتے وقت اس میں آپ یہ سب کارنش کی چیزیں ایڈ اوپا سے کر لی جائے گا ڈال دیتی ہوں برنر آف کر دیتی ہوں اللہ ہم پوک گیا یہ گرین چیلی چلے گئی یہ جنجر چلا گیا اور یہ ہرہ دھنیا چلا گیا چلیں اب یہ ہے پائے ہمارے ریٹی ہو گئے ہیں اللہ ہم جب کھانے لگیں گے تب تیش آؤٹ کر کر اور روٹی کے ساتھ آپ کھائیں یا تندوری نام کے ساتھ کھائیں یا پھر پراٹھا بنایں تو اس کے ساتھ کھائیں وہ آپ کی اپنی چوائے سے اب یہ ہے کہ بھی بس آپ بنائیے کا پائے ہمارے طریقے سے بنا کر یوز کیجئے اور پھر کھا کر بتائیے کہ کیسے پائے بنائیں اور پھر کمنٹس میں بھی بتائیے کہ مجھے بیٹھ رہے گا آپ کے کمنٹس کا تھنکس فور واشنگ کائنڈلین میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں اللہ حافظ